بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کے میری اس ویڈیو کا ٹوپک ہے سیکسس is 99% فیلئر ایک چیز میں یہاں سے اس بات سے شروعات کرنا چاہوں گی کہ ہم یہ چیز بہت سوچ رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اور ہم یہ آواز اتنی اونچی ہوتی ہے کہ ہم اپنے اندر کے آواز نہیں سن سکتے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کر سکتے ہو جاؤ کرو جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں کرو کر سکتے ہو ہم یہ سوچتے ہیں گھر والے کیا کہیں گے بھائی بین کیا کہیں گے رشتہ دار کیا کہیں گے دوست اے باپ کیا کہیں گے لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ بھی زندگی امنے گزارنی ہے اور ہم اگر صحیح منزل اور راستوں کا صحیح ہونا بھی بہت ضروری ہے میں یہاں پر بلکل بھی نیگٹیو میں بات نہیں کر رہی میں پوزیٹیو میں بات کر رہی ہوں کہ اگر آپ کو کوئی پیشن ہے اور اس کو کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے تو آپ ان کو کر کے دکھائیں گے ہاں میں کر سکتا ہوں لیکن آپ یہ ثابت تب ہی کر سکتے ہیں جب آپ کریں گے آپ صرف کہتے رہیے کہ میں کر سکتا ہوں میں کر سکتا ہوں تو کوئی نہیں سنتا دنیا صرف اور صرف کامیاب لوگوں کی بات سنتی ہے اور آپ کو کامیاب ہونے کے لیے آپ کو خود اکیلے ہی چلنا پڑے گا آپ کو خود ہی محنت کرنی پڑے گی ایک بات یاد رکھیں کہ جو آپ سوچتے ہیں وہ ہی آپ بن جاتے ہیں اور وہ ہی آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں اگر آپ اچھے کا تصور نہیں رکھیں گے تو آپ یقین کریں کہ آپ پھر پوزیٹیو طرف آپ نہیں آ سکیں گے ایک سٹوری میں آپ کو سناوں گی یہاں پر اور جیسے آپ کو اندازہ ہوگا کہ انسان کا پوزیٹیو رہنا کتنا ضروری ہے انسان کو یہی جو ہم سائیکلوجیکل پین میں ہوتے ہیں اموشنل پین میں ہوتے ہیں اسی کے ساتھ چل کر ہمیں اپنی سکسس حاصل کرنی ہوتی ہے سٹوری میں آپ کو سناوں گی سویکائرو ہونڈا کی تو ہمیں پتا ہے کہ ان کی کارز اور ان کی جو بائکز ہو کر رہا ہیں وہ آتی ہیں جس پر لکھا بھی ہوتا ہے ہونڈا تو اس نے کہاں سے شروعات کی تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میڈل کلاس سے بھی نہیں بلکہ لور کلاس سے اس کا تعلق تھا اور صرف غریبی کی وجہ سے یہ اپنی پڑھائی پر توجہ نہیں دے سکتا تھا اور پھر اس نے سوچا کہ میں میکینکس کا کام سیکھوں گا اس نے اپنے والد صاحب کی کے والد صاحب بھی جو ہے وہ یہی کام کرتے تھے انہیں والد صاحب کے ساتھ رہ کے یہ کام سیکھا اور پھر کہیں اور جوب کر کے اس نے یہ کام سیکھا پھر اس نے سوچا کہ میں پسٹن رینگ بنوں گا اس طرح پسٹن رینگ کی بہت ویلیو ا harusتھی انجن میں پسٹن رینگ پنگنے سے اس کی ایفیشنسی انکریز ہو جاتی ہے تو اس نے سوچا رنگ ریڈی ہونے کے بعد اس نے سوچا کہ میں جو ہے اس کو ٹویٹا کمپنی میں دوں گا اور وہاں سے میں اپنا کام آگاز کروں گا ٹویٹا کمپنی میں گیا ٹویٹا کمپنی نے نہ سر منع کیا نہ ہی صرف انکار کیا کہ بھئی یہ ہمارے سٹینڈر سے میچ نہیں کرتا بلکہ انجینئرز نے اس کا مزاق بیوڑایا کہ بھئی تم بناو کہ تم نے خود کو دیکھا ہے تم نے اپنی تعلیم مکمل نہیں کیے تم ایلیجیبل ہی نہیں ہو بنانے کے لیے لیکن اس نے ان باتوں کی پرواہ کیے بغیر لوگوں نے اسے بھی تو کہا ہے کہ تم نہیں کر سکتے لوگوں نے اسے بھی تو سمجھایا کہ بھئی تمہاری اتنی حمد نہیں ہے تمہاری اتنی طاقت نہیں ہے تمہارے پاس وسائل نہیں ہے لوگوں نے تو اس کو بھی کہا لیکن اس نے بلکل نہیں سنی اور اس نے سوچا کہ نہیں میں تو بنا کر رہا ہوں گا اس نے سٹارٹ کیا اور دو سال کے بعد اس نے جا کر ایک کامیاب پسٹرن رنگ بنائے اور اس کو پھر ٹویٹا سے کانٹریکٹ ملا لیکن کانٹریک کتنا بڑا تھا کہ اس کے لئے فیکٹری کھری کرنی تھی اس کے لئے کافی مٹیریل کافی سمان کی ضرورت تھی چلو اس نے جیسے تیسے کر کے ارنیج کر لیا تب بھی تو لوگوں نے اس کو کہا ہوگا کہ تم نہیں کر سکتے تم فیکٹری کہاں سے کھری کروگے تم نے خود کو دیکھا ہے تم نے اپنی شکل دیکھی ہے تم نے یہ مطلب لوگ ڈگریٹ کرنے پر آئیں تو بہت کچھ کہتے ہیں تو لوگوں نے اس کو یہ بھی کہا کہ بھئی تم کہاں سے اتنی بڑی فیکٹری کھری کر سکتے ہیں لیکن اس نے پھر بھی کی پھر اس کے بعد یہ وار کے کام اسٹارڈ ہونے ہی والا تھا کہ دو دھماکے ہو گئے اور اس کی فیکٹری ختم کیونکہ اس ٹائم جنگوں کا محول تھا وارس جو ہے وہ جپان میں زیادہ تھیں تو دھماکے ہونے کی وجہ سے اس کا کام شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا لیکن اس نے یہاں پہ بھی ہار نہیں ماننے اب ہار مان لیتا ہے نا لوگوں نے تو کہا ہو گا کہ تم کیا ایک ہی کام کے پیچھے پڑ گئے ہو اب جیسے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر ہم کہیں ناکام ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں اچھا میرا دوست یہ کام کر رہے ہیں میں بھی یہ کام کرتا ہوں اور میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا اچھا میرے دوست نے دکان کھولی وہ کامیاب ہو گیا میں بھی دکان کھول لیتا ایسا ہرگیس نہیں ہے وہ آپ کا دوست ہے اور اس کی قابلیت ہے آپ کیا ہیں آپ خود کو جانے آپ خود کو پہچانے تو سویکاروں نے بھی تو یہ سوچا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ میرا نصیب اس میں نہیں ہے لیکن نہیں اس نے سوچا نہیں کہ میں محنت کروں گا اور مجھے ضرور کامیاب بھی ملے گی اس کو خود پر اعتماد تھا تو آپ کیا خود پر اعتماد کرتے ہیں اچھا کوشن مارک فور یو کہ کیا آپ خود پر اعتماد کر رہے ہیں تو اس نے اس کے بعد دوبارہ سے فیکٹری کھڑی کی لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کو اس کے کام کے لیے سٹیل کی ضرورت نہیں اور سٹیل کے لیے اس نے کیا کیا کہ سڑکوں پہ جا کر اس نے گیسولین کینز جمع کرنے شروع کیے اور اس گیسولین کینز سے اس نے سٹیل کو ایکسٹریک کیا اور پھر اس نے اپنا کام شروع کرنے ہی مالا تھا آپ دوبارہ گوھر سے سنیں شروع کرنے مالا تھا کہ دوبارہ زلزلہ آگئے اور دوبارہ اس کی فیکٹری ختم آپ پھر بتائیں دھماکے دو ہوئے فیکٹری ختم ہو گئی اور زلزلہ آئے اور پھر ختم تو آئی تنگ اس کے بعد تو شاید بہت مضبوط لوگ بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی ہار ماننے کی سوچ ہی لیتے ہیں کہ ہم ہار مان لیں ہمارے لئے کوئی اور فیلڈ ہے ہمارا اس کوپ اس میں نہیں ہے اس فیلڈ کا اس کوپ نہیں ہے یہ چلو ٹھیک ہے لوگ صحیح تو کہہ رہے ہیں لوگوں نے صحیح تو کہا تھا ہاں میرے اپنے قریبی لوگوں نے مجھے صحیح تو مشورہ دیا تھا کہ بھئی تم نہیں کر سکتے تو آپ ان کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں کہ ہاں میں نہیں کر سکتا لیکن آپ یہ نہیں سوچتے کہ کیا پتہ اگر آپ تھوڑا سا ٹائم اور دیں تو آپ کو کامیابی مل جائے تو کیا ہوا کہ اس نے زلزلے کے بعد بھی اس نے وہ دوبارہ فیکٹری کھڑی کی لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ تھا کہ جپان کی پوری حالات ہی خراب ہو گئے تھے جو لوگ پہلے ویل سیٹل تھے وہ بلکل اس طرح سے آگئے تھے کہ ان کے پاس ٹرانسپورٹ تک نہیں تھی یا تو جن کے حالات کچھ بہتر ہوتے تھے وہ سائیکل پر سفر کرتے تھے اور جن کے حالات بہتر نہیں تھے وہ بائی واک سفر کرتے تھے تو ہونڈا نے کیا کہ اپنی سائیکل میں انجن بنا کر لگائیں تو لوگوں نے کہا کہ آپ یہی کام کریں اور پھر اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی اس ڈیمانڈ کی سپلائے کے لیے ہونڈا کو بہت سارے پیسو کی ضرورت تھی تو اس نے ایٹین تھاؤزن لوگوں کو جو ہے وہ خط لکھا جو کہ میکینکس کے ریلیٹیٹی تھے تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ ہماری فائننشل ایڈ کریں تاکہ ہم جپان کی حالات کو بہتر کر سکیں اور ان میں سے صرف فائیو تھاؤزن نے جو ہے وہ صرف پوزیٹیو ریسپونس دیا کہ انہوں نے فائننشل ایڈ دی اتنی مشکل سے فائننشل ایڈ ملی تو اس کے بعد بھی جو اس نے انجن بنائی وہ بہت بلکی بہت ہیوی تھی یعنی کہ اس سے اتنی ایفیشنٹلی ورک نہیں کیا جا سکتا تھا تو پھر وہی ہوا کہ اس نے پھر حمد نہیں ہا رہی بات یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک خوبی ہو کہ میں کبھی ہاں نہیں مانوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے چاہے وسائل ہو نہ ہو چاہے مجھے کوئی سپورٹ کریں نہیں کریں تو پھر کیا ہوا وہی ہوا جو اس کے لئے لکھا ہوا تھا جو اس نے خود لکھا کامیابی اس نے آخر کار وہ انجن بنا لی جس نے ایفیشنٹلی ورک گیا اور پورے جپان پہ وہ چھا گیا نہ صرف جپان پورے یورپ میں پھر اس کو امریکہ تک سے جو ہے وہ کانٹریکس ملنا سٹارٹ ہو گئے کہ آپ ہمارے لئے کارز بنائیں ہمارے لئے انجنز بنائیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ یہ ٹھان لیتے ہیں کہ بھئی مجھے کر کے رہنا ہے تو آپ یقین کریں کہ اللہ تعالی آپ کے لئے ویسے ہی راستے کھول دیتا ہے اگر آپ سوچیں گے نصیب پہ بلیم کریں گے اللہ پہ بلیم کریں گے یا آپ کسی اور انسان پہ کریں گے یا تمہاری وجہ سے میں نہیں کر سکا تو آپ یقین کریں آپ پوری زندگی آپ الزام دیتے رہ جائیں گے زندگی ختم ہو جائے گی لوگ آپ سے آگے بڑھ جائیں گے بہت سے مثالیں ہیں اگر آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی آپ مثال لیں تو انہوں نے اتنا بڑا دھوکہ کھایا اپنے بھائیوں سے پھر ایٹ نا اینڈ اللہ تعالی نے اس کو اتنی بڑی بادشاہت دی اگر آپ ان کی بادشاہت دیکھیں اور وہ دھوکہ دیکھیں تو میچ ہی نہیں کرتے کوئی سٹینڈرڈ ہی نہیں ہے جتنی بڑی بادشاہت تھی اس کے آگے وہ دھوکہ تو بالکل معمولی سی چیز تھی اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو سب کچھ مل گیا ان بھائیوں نے آ کر معافی بھی مانگی اور ان کو والد صاحب کی محبت بھی مل گئی تو جب آپ کامیاب ہوتے ہیں ہم یقین کریں آپ کو سب کچھ مل جاتا ہے جو آپ آج سیکریفائس کر رہے ہیں وہ بھی سب کچھ آپ کو مل جاتا ہے جو لوگ آج آپ کے ساتھ نہیں ہیں کل وہ بھی آپ کے ساتھ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ ہاں آپ ہی تو کر سکتے تھے یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو کل آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں آپ نہیں کر سکتے تو آپ کی کامیابی کے بعد ہی ان کو یقین آتے کہ ہاں یہ آپ ہی تو تھے کہ آپ کر سکتے تھے تو میں یہاں اس ویڈیو کے اقتدام پہ میں یہاں پہ ایک شیئر کہنا چاہوں گی اور جو شاید میری اس پوری ویڈیو کو جو ہے وہ جو میں نے بات نہیں کی وہ بیان کر سکے ان کو ملتی نہیں منزل مقصود کبھی ان کو ملتی نہیں منزل مقصود کبھی جن کو آغاز کے انجام سے ڈر لگتا ہے میرے اس شیئر پہ ضرور گور کیجئے گا کہ اگر آپ کو آغاز سے ہی ڈر لگ رہے ہیں تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے آپ کو اپنی حمد برہانی چاہیے تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا میری ویڈیو ضرور لائک کیجئے گا اور مجھے کومنٹس میں فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسے لگی Thank you so much